مہراشت میں راجنیتک بھوکم کے بعد کندری سڑک اور پریوان منتری نتین گھڑکری نے پہلی بار ایک کارکرم کے دوران اپنی پرتکریہ بیقت کی ہے دیکھیں ان کی پرتکریہ ہیں ان کے بیان جو ہیں خاصے چرچہ میں رہتے ہیں بہت لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کئی مہتوپون مددو پر وہ کیا کہیں گے اور مہراشت میں اتنا کچھ چل رہا ہے مہراشت کے اتنے بڑے نیتہ رہے ہیں مہراشت ان کی راجنیتی کا گڑھ رہا ہے ایسے میں نتین گھڑکری نے ابھی تک ان ساری پھوٹ کے وشے میں کچھ کہا نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نتین گھڑکری نے کہا کہ اپنے دیش کے لوگ دکھ کے مہا ساغر میں ڈوبے ہوئے ہیں ودایق نہیں بننے سے نگر سیوک دکھی ہیں منتری نہیں بننے سے ودایق دکھی ہیں اچھا ویباغ نہیں ملنے سے منتری دکھی نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے اسی میں سنتوش مان لینا بہتر ہوتا ہے حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہہ رہا ہے نتین گھڑکری یہ باتیں اور بیان پہلے بھی کہتے رہتے ہیں لیکن سندرب جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب سیاسی گھٹنا کرم کچھ اس طرح کے چل رہے ہیں جیسے کی مہاراش میں اس وقت چل رہے ہیں نتین گھڑکری نے کہا کہ اپنا دیش اور یہ سماج دکھی آتماوں کا مہا ساغر ہے انہوں نے کہا کہ منتری بننے کے اچھک اب اوسرک ہو جانے سے دکھی ہیں یہ سب اچھک پہلے سوٹ بودھ بنوا کر تیار تھے اپنا نمبر لگنے کا انتظار کر رہے تھے اب سوٹ ویسے ہی رہ گیا ان کی سمسیا ہے کہ سوٹ کا کیا کیا جائے کسی سواگرہ کی طرح منتری منڈل کی کشمتہ بھی نہیں بڑھ سکتی یہ بیان کیندری پریون منتری نتین گھڑکری نے ناکپور میں راش سنت ٹگڑو جی مہاراج ناکپور وشویدیالے شکشن منچ کی اور سے آیوجد گروہ وندنا کارکرم میں دیا کیندری سڑک اور پریون منتری گھڑکری نے کہا کہ منتری پانے کے اچھک اوسرک ہو جانے سے بہت دکھی ہیں انہوں نے کہا کہ منتری منڈل کی کشمتہ بھی نہیں بڑھائی جا سکتی سب ہی اچھکوں نے پہلے ہی سوٹ بودھ بنا کر تیار کر لیا تھا لیکن اب ان کے سامنے سوال ہے کہ سوٹ بودھ کا کیا کیا جائے آپ کو بتا دیں حال ہی میں مہاراشت میں شرط پوار کی پارٹی میں بڑی ٹوٹ کے بعد بھتیجے عجید پوار نے ان سی پی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے ایک طریقے سے اپنے ساتھ تیس ودایکوں کے سمرتن کے دم پر انڈیا سے ہاتھ ملا لیا ہے اور مہاراشت کے ڈپٹی سی ایم بن گئے ہیں تب ہی سے مہاراشت میں سیاسی بھوچال ہے اس بھوچال پر کیندری سڑک اور پریون منتری نتین گھڑکری کے اس بیان کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس بغاوت کے بعد پہلی بار نتین گھڑکری نے کوئی ایسا بیان دیا جس کو اس پورے سیاسی گھٹنا کرم سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ودایق نہیں بننے سے نگر سیوک دکھی منتری نہیں بننے سے ودایق دکھی اچھا ویباگ نہیں ملنے سے منتری دکھی نظر آتے ہیں اور مکہ منتری نہیں بننے سے یہ پہلے کہہ چکے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ایک بار بیان دیا تھا کہ جو منتری مکہ منتری نہیں بن پاتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں یعنی ہر کوئی پریشان ہے کسی کو کچھ مل جاتا ہے اس کے باوجود وہ سنتوش نہیں کرتا ہے لیکن جو ملا ہے اس سے سنتوش مان لینا بہتر ہوتا ہے یہ بات نیتن گھٹکری کہہ رہے ہیں وہ فلسفیکل انداز میں کئی باتیں کہتے ہیں یہ وہاں سے بات کرتے ہیں انویشن کی بات کرتے ہیں راجنیتی کی بات کرتے ہیں پردان منتری مودی کے لیے وہ بہت مہتوپورن اس لیے ہیں کیونکہ ان کے سب سے مہتوکانگشی جو سڑک پریوجنا ہے یا سڑکوں کا نرمان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ کام نشید طور پر بی جے پی کے لیے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بتانے کے لیے اور پھر مہراشت میں بھی جب چناؤں ہوں گے تو بتانے کے لیے لیکن جس طرح سے وہ ہاشیے پر رہے راجنیتی میں کئی موقعوں پر جو ان کا قد رہا ہے بی جے پی کے اندر کی اندرونی راجنیتی پر جو ٹپڑیاں ہوتی ہیں وہ اس پر طور پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں نتین گھڑکری کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ دلچسپ ہو جاتا ہے نتین گھڑکری بہت سینئر نیتا ہے نتین گھڑکری راشتری عدیقش رہ چکے ہیں اسی پارٹی کے اس پارٹی میں ابھی جو ہے وہ اپنی راجنیتی جو ہے اپنے منترالے تقسیمیت رکھتے ہیں لیکن یہ منترالے بہت مہتوپون ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کام بھی اچھا کر رہے ہیں گائے بگائے جب وہ سبھاؤں میں اپنے اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو سوڑ بوٹ جنہوں نے تیار کر رکھے تھے وہ سوڑ بوٹ کا کیا کریں یہ سوچ رہے ہیں یہ تنز جو ہے وہ شندے گھٹ پر بہت زیادہ بیٹھتا ہے حالانکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا یہ میں آپ کو اس پشتہ بتا دوں لیکن جب انالیسز کے طور پر بات رکھ رہے ہیں تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مفید کس پر بیٹھتا ہے ابھی شندے گھٹ کے کئی ودائک ہیں جو انتظار کر رہے تھے منتری پت پانے کا ان کے سوڑ بوٹ کیا دھرے رہ جائیں گے کیا اس اور اشارہ کر رہے ہیں نتین گھٹکری یہ ایک بڑا سوال ہے آپ اپنی رائے ضرور اس سوال کے جواب میں رکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نتین گھٹکری کا اشارہ کیا شندے گھٹ کے ان ودائکوں کی طرف تھا جو سوڑ بوٹ سلوہ کر انتظار کر رہے تھے کہ اب تو منتری پت کی شپت لینا ہے ابھی ان سوڑ بوٹ کا کیا کریں گے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشباکش نربی نراندر